اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا پولٹیکل اختلاف تھا عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لیے اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے مشکاہ شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے جو مرفوع روایت ہے اس کی صحت کے اوپر کلام ہے لیکن وہ مطن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے البتہ جو فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علیہ السلام سے خود اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے تو یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی اور سیم روایت نحج الولاغہ اہل تشیعہ کے ہاں جو مولا علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہیں کہ سیدن علی نے کہا کہ میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنا کر دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو جہنم میں چلے جائیں گے یہ دونوں الفاظ موجود ہیں ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنمی ہے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے محبت میں غلوف کرنے والوں کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی ٹرم اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں اور جو دشمنی میں بغز میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ رافضی اور ناصبی ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیعوں کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولٹیکل اختلاف کی بنیاد پر الگ ہوئے اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمرائی اپنے اروج کے اوپر ہے اگر اہل تشیعوں کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں ناؤذ باللہ ہمارے سب کانٹینٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں زیادہ تر یہ شام کے اندر